اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 24 میں پارے کے اندر سورہ زمر سورہ نمبر 49 کا کچھ حصہ ہے آخری کا حصہ ہے اس کے بعد سورہ مومن سورہ نمبر 40 ہے اس کے بعد سورہ فسلہ سورہ نمبر 41 کا اکثر حصہ ہے سورہ زمر سورہ نمبر 49 کا جو بقیہ ہے آیت نمبر 32 سے 24 میں پارے شروع ہو رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ با دے اور حق بات جب آئے تو اس کو جھوٹلا دے تو کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے اسی طریقے سے جو سچا ہے اور سچے بات کی تزدیک کرتا ہے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اب آگے بیان کیا جا رہا ہے علیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک باللذین من دونی ومن يظلل اللہ فما لہو من حاد ومن يہد اللہ فما لہو من مغل علیس اللہ بعزیز انز انتقام کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہے وہ لوگ آپ کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں اللہ جس کو ہدایت دے دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے کوئی سیدھے راستے پر نہیں لے سکتا اور اللہ تعالیٰ غالب ہے انتقام لینے والا ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے ہیں آپ کہیے اللہ تعالیٰ اگر تکلیف میں ڈالنا چاہے تو کیا دوسرا ہے ختم کر سکتا ہے پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دینا چاہے تو کیا دوسرا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چھین لے یہ نہیں اللہ کافی ہے اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ جانوں کو لے لیتا ہے لیکن جب نین کا وقت ہوتا ہے تو وہ بھی ایک کیفیت ہے اس لئے کہا جاتا ہے نین کو موت کی خالہ ہے جس کا وقت پورا نہیں ہوتا اس کی جان لوٹا دی جاتی ہے اور جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے آگے بیان کیا جاتا ہے تمام کی شفارش اللہ ہی کے لیے ہے اب آگے آیت نمبر ترپن میں آپ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جس نے اپنے نفس کو پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو میرے بھائیو مایوسی کفر ہے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا اس لئے نہ نوجوانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے نہ بوروں کو نہ بچوں کو نہ بزرگوں کو مایوسی کفر ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 65 اور 66 ہے آپ کہہ دیجئے میرے اوپر وحی کی گئی ہے اور مجھ سے پہلے بھی رسولوں پر وحی کی گئی ہے کیا کہا گیا اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمال برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی گھاٹا پانے والے میں سے ہوں گے ناظرین اکرام غور کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کریں تو عمال برباد ہو جائے تو ہم اور آپ کہاں ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھرائیں گے عمال برباد دینے والا اللہ لینے والا اللہ بگڑی بنانے والا اللہ پریشانی سے نکالنے والا اللہ اولاد دینے والا اللہ کسی اور کے اندر طاقت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے اس کے آگے ہے لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی اس دن اللہ تعالی زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر آگے بیان کیا جارا سور جب پھوکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے مگر وہ نہیں جو اللہ چاہے دوبارہ سور پھوکا جائے گا تو لوگ اٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے اب آگے بیان کیا جارا وہ اشرقت الارض بینور ربیہا ووزیل کتاب وجیعہ بن نبیین والشہداء وقضیعہ بینہم بالحق وہم لا یظلمون زمین اپنے رب کے نور سے جگمگاہ اٹھے گی نام عامال رکھے جائیں گے نبیوں کو بلائے جائے گا گواہوں کو بلائے جائے گا اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے کسی پر ظلم نہیں ہوگا اب آگے بیان کیا جارا وَسِقَ الَّذِينَ كَفَرُ لَا جَهَنَّمَ زُمَرَا اور جہنم کی طرف گروہ درگروہ لوگ جائیں گے داروغہ کہیں گے کیا رسول نہیں آئے تھے کتاب کی تلاوت کرنے والے نہیں آئے تھے وہ لوگ بلیں گے بلا کیوں نہیں آئے تھے لیکن اللہ کا عذاب کافروں پر ثابت ہو گیا کہا جاؤ جہنم میں جاؤ رہو پھر اس کے بعد آگے ہے وَسِقَ الَّذِينَ كَفَرُ لِلْجَنَّتِ زُمَرَا اور جنت کی طرف گروہ درگروہ لوگ جمع ہوں گے جنت کے داروغہ کہیں گے سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَتْخُلُوهَا خَالِدِينَ آپ لوگوں کو پر سلامتی ہو خوش رہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ عرش کو جو فرشتے تھامے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور تمام تعریف اللہ ہی کے لئے جو جہان کا رب ہے اس کے بعد سورہ مومن سورہ نمبر چالیس ہے سورہ نمبر چالیس سے سورہ نمبر چالیس تک یعنی سات آیتوں کے شروع میں حامیم کا لفظ آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنظیر الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر زنبی وقابل الطوب شدید لقابض الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر حامیم اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے نازل کردہ کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب ہے علم والا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت ہے عطا کرنے والا معبود برق اکیلہ اللہ ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اب اس کے بعد قوموں کا تذکرہ ہو رہا جن کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں وہ فرشتے مومنوں کے لئے دعا کرتے ہیں دعا کیجئے ہم گناہگاروں کے لئے فرشتوں کی دعا اللہ قبول فرمالے کونسی دعا ہے اے اللہ تو معاف فرما ان لوگوں کو جن لوگوں نے توبہ کیا اور تیرے راستے کی اتباع کی وقہم عذاب الجہیم اور جہنم کے آگ سے ان لوگوں کو بچا لے ربنا وعدخلهم جنات عدن اے ہمارے رب تو ان لوگوں کو ہمیشگی والی جنت میں داخل کر دے ان کو بھی ان کی اولاد کو بھی پھر آگے کہا وقہم السیعات ومن تق السیعات یوم ازن فقد رحمتا اور ان لوگوں کو برائیوں سے دور رکھ حق تو یہ ہے کہ تو نے اس کو برائیوں سے بچا لیا تیری رحمت اس کو مل گئی اب آگے بیان کیا جارہا قیامت کا منظر ہے یوم ہم بارزون اللہ یقفہ علاللہ منہم شیئ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اس دن وہ لوگ ظاہر ہوں گے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی آج کے دن کس کی بات شاہت ہے تنہ تنہ اللہ کے لئے اللہ کون ہے یعلم خائنة الاعیون وما تخفی صدور آیت نمبر انیس ہے اللہ تعالی آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے اندر جو راز پوشیدہ ہے اس کو جانتا ہے آپ نگاہ کدھر اٹھا رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے اوپر اٹھا رہے ہیں نیچے اٹھا رہے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے رات میں کہاں دیکھ رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے دن میں کہاں دیکھ رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے سینے میں کیا چھپا ہوا اللہ کو معلوم ہے برائی ایسی جگہ کیجئے جہاں کوئی نہ دیکھے جی کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اوپر والا دیکھ رہا ہے اور کل قیامت کی دن اللہ تعالی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے فیرون کے پاس گئے تو فیرون نے کیا کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ چھوڑو مجھے میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے وہ تو اس لئے آیا ہے کہ تمہارے دین کو بدل دے منحوس آدمی ہے موسیٰ علیہ السلام کا مزاق اڑایا تو ایک مومن آدمی تھا جو فیرون کے دربار میں تھا اس نے کیا کہا وہ اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا کیا تم لوگ ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا میرے عرب اللہ ہے اب دیکھئے کتنا بڑا بہدر رہا ہوگا مجمع کے اندر اٹھا اور اس نے تقریر کی لوگوں کو کہا اور بھی بہت ساری نصیحتیں کی آگے کہا اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کا وعبال خود ان کے اوپر ہے اگر وہ سچے ہیں تو جو وعدہ کر رہے ہیں ضرور تم کو تکلیف پہنچے گی آگے نصیحت کرتے ہوئے وہی نیک آدمی کہتا فیرون کے دربار میں بھرے دربار میں کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے اپنی قوم کو نصیحت کر رہا اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا ایمان نہ چھپائے ظاہر کرے فیرون سے لوگ ڈڑتے تھے لیکن وہ ڈرانے ایمان کا اظہار کیا اے میری قوم آج کے دن ہمارا غلبہ زمین میں ہے اگر اللہ تعالی لے لے کون ہے جو ہماری مدد کرے گا میں سیجھ راستے کی طرف تم لوگوں کو بلا رہا ہوں اے میری قوم مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ دوسری قوموں کو جس طرح تکلیف پہنچی کہ تمہیں مینہ تکلیف پہنچ جائے عذاب نہ آجائے اے میری قوم بے شک میں تم لوگوں کو ہاہاکار جم مچے گا اس دن سے ڈر رہا ہوں تو تنات جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ہے اس دن ہاہاکار مچے گا میں اس دن سے تم لوگوں کو ڈر رہا ہوں اے میری قوم میری بات مانو میں تم لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں اے میری قوم کیا ہو گیا ہے میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہو تم لوگ مجھے بلاتے ہو تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اللہ کے ساتھ شریک تھا رہا ہوں جبکہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے میں تم لوگوں کو بخشنے والے رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں آیت نمبر چھوالیس میں میں جو کہتا ہوں تم لوگ یاد کرو گے میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں بے شک وہ بندوں کا نگران ہے دیکھ رہا ہے آیت نمبر چھالیس میں غور کیجئے عذاب قبر برحق ہے یہی آیت دلیل ہے آگ کے اوپر ان لوگوں کو صبح شام پیش کیا جاتا ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو کہے گا اے فرونیوں دردناک عذاب میں داخل ہو جاؤ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں وہ منکرین قرآن ہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے عذاب قبر برحق ہے بلدے جی نظر کہاں آ رہا ہے دیکھ کر رہا ہے اچھا محسوس کر سکتے تو ایک چانٹا مارنے کا اور ایک گھوسا مارنے کا ایک گھوسا مارنے کا بات بولی ہے بھئیہ درد دکھا تو کیا درد کو دیکھ سکتے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو محسوس کی جا سکتے دیکھی نہیں جا سکتی اللہ قادر ہے چاہے آدمی جلا دے جانور کھا جائے پانی میں بہا دے اللہ عذاب دے گا تو عذاب قبر برحق ہے تو ایسے لوگ اہل قرآن نہیں بلکہ منکرین قرآن ہیں قرآن کریم کا انکار کرنے والے ہیں آیت نمبر ستاون پر غور کیجئے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا عَالَمُونَ آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے کیا ان کا پیدا کرنا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے اس لئے یہ کہنا زیادہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہی حق پر ہے یہ غلط ہے اس کے بعد آگے کہا آیت نمبر 69 میں ایک کم ساڑ میں قیامت قائم ہونے والی ہے ذرہ برابر کوئی شک نہیں اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں دعا کے بارے میں آیا آیت نمبر 60 تم لوگ مجھے ہی پکارو میں تم لوگوں کی پکار کو سنتا ہوں تو ڈائریکٹ اللہ بولتے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے اللہ گناہ گاروں کی اور زیادہ سنتا ہے پھر آگے کہا اللہ تعالیٰ نے نعمت گنائی سورہ چانس ستارے لوگوں کی روزی روٹی کا تذکرہ کیا پھر اس کے اندر یہ آیا آیت نمبر 61 میں ہے لیکن زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکری ادا نہیں کرتے اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں اس لئے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ اور زیادہ دیں گے ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ چھین لیں گے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توہید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وہی اللہ جو بہترین سورت بناتا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَّرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ ظَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ وہی اللہ تعالیٰ جس نے تمہاری سورتیں بنائی کتنی بہترین سورتیں بنائی اور تم لوگوں کو پاکیزہ روزی دی وہی تمہارا رب ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توہید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جارہا اپنی پیدائش پر غور کرو نطفے کی شکل میں ہے خون جم جاتا ہے پھر اس کے بعد لو تھڑا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہڈی بناتا ہے گوچ چڑھا دیتا ہے انسان بن جاتا ہے آدمی کو غور کرنا چاہیے آیت نمبر اکھتر اور بہتر پر غور کی از الاغلال فی آناقحیم وَالسَّلَاسِلْ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ان کی گردنوں میں توقع و زنجیریں ہوں گی وہ گھسیڑے جائیں گے جہنم کے اندر کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے کتنے گاہ والوں کے حالت کیا ہوئی لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے یہ طریقہ رہا ہے پہلے وہ رسولوں کو بھیجتا ہے لوگ مانتے تو ان کا فائدہ نہیں مانتے تو خود اس کا نقصان ہوتا ہے اب اس کے بعد سورہ فسلہ سورہ نمبر اکتالیس ہے یہ بھی مکی سورہ ہے اس سورہ کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم حامیم اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے قرآن کریم رحمان اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کے بعد نیک لوگوں کے بارے میں آیا اس کے بعد آیت نمبر چھے میں ہے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسِلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰہُكُمْ إِلَٰہُ وَاحِد آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں تم جیسا انسان ہوں فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے کہ تم لوگوں کا معبود اکیلہ اللہ ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدائش کا تذکرہ کیا پھر اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ کیا قوم عاد کا قوموں کے واقعات اللہ نے سنائے قوم عاد کے تذکرے میں اللہ نے کہا آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو پیدا کیا حد علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی ان لوگوں نے کیا کہا من اشد من نا قوہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے تو اللہ نے کہا وہ زیادہ طاقتور ہے جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا یعنی اللہ اس لئے آج جس کے پاس طاقت ہے حقیقی طاقت اللہ کے پاس ہے اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی اگر وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے تو اللہ پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو پکڑ لیا سات رات اور آٹھ دنوں تک لگاتار تیز ہواہیں چلتی رہی اور سب کے سب خوکلے تنے ہو گئے قوم سمود کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا پھر آگے بیان کیا جارہ قیامت کا منظر ہوگا یہ ہمارے چمڑے جو ہے وہ ہمارے خلاب گواہی دیں گے تو گویا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہمارے جسم میں لگا ہوا ہے اللہ نے لگا کر رکھا یہ آنکھ یہ کان یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ چمڑے ہمارے نہیں ہیں ہمارے تو ہیں لیکن ہمارے خلاب گواہی دیں گے وہ لوگ کہیں گے اپنے چمروں سے ارے ہمارے خلاب گواہی دے رہے ہو تو چمڑا کہے گا ہم کو اس نے بلوایا جس نے تمام چیزوں کو بلوایا ہے اب آگے غور کیجئے استقامت کے بارے میں آیت نمبر تیس اکتیس باتتیس خلاصہ کچھ یوں ہے جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمع رہے فرشتے اترتے گھوراؤں نئی غمگین مت ہو جنت کی بشارت ہے پھر اسی طرح کہا ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں اور آخرت میں اور تم لوگوں کے لئے وہ ہے جو تمہارا دل چاہے گا مہمان نوازی ہے بخشنے والے رحم کرنے والے رب کی طرف سے اس کے بعد آیت نمبر تیس بغور کیجئے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ہیں وَمَنْ احسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے وَعَمِلَ صَالِحَا اور خود نیک عمل کرے اور کہہ میں مسلمانوں میں سے ہوں پھر آگے کہا جا رہا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہیں وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا السَّيِّعَةُ اِدْفَى بِالَّتِهِ اَحْسَنُ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَمِنْ عَيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرَ فَاسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللہ کی نشانیوں میں سے دن اور رات سورج اور چاند لوگوں ان کو سجدہ مت کرو سجدہ مجھے ہی کرو یعنی اللہ تعالیٰ کہتا کہ میری عبادت کرو اللہ کی نشانیوں میں سے زمین ہے وَمِنْ عَيَاتِهِ اَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلِيهَ الْمَا أَحْتَزَّتْ وَرَبَتْ اِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَ آپ دیکھتے ہیں زمین دبی ہوئی ہے اللہ کہتا ہے ہم بارش نازل کرتے ہیں پھر وہ لاحلحانے لگتی ہے بے شک آپ کا مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا قرآن کریم کے بارے میں باطل کبھی قرآن کے قریب نہ پھٹک سکتا ہے نہ آگے سے نہ پیچھے سے یہ حکمت والے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قرآن کریم عربی میں ہے تو رسول بھی عربی میں ہے اور قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے آگے مسال صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مسال صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کتاب دیا ہے پوریت مسال صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے تو قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے چوبیس میں پارے کے آخری آیت ہے جو نیک عمل کرے گا خود اس کا فائدہ ہے جو غلط کرے گا خود اس کا نقصان ہے اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے آج کے پیغام میں یہ چند باتیں تھیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے والا بنائیں برائیوں سے اللہ دور رکھیں آمین وآخر دواانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وسلم